اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں الحمدللہ ٹھیک اور آپ چہاں بھی ہوں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں جی تو آج میں نے سوچا کہ میں جو ہے آج کے بلوگ کا جو شروع وات ہے وہ کرتی ہوں اپنی ناشتے سے آج میں بڑا زبردست ہیلدی ناشتہ بنا رہی ہوں اور پین میں جو ہے تھوڑا بٹر ڈال دیا تھا اوپر موزریلا چیز اور آملیٹ جو ہے سمپل میں نے جو انڈوں کو پھینٹ لیا تو میں نمک اور میچ ڈال دی تھی جب انڈا تھوڑا سا پک جائے گا تو اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ٹروٹیلا ریپ اور وہ اس کے ساتھ جو ہے بلکل جوائنڈ ہو جائے گی پھر اس کی سائٹ ہم چینج کریں گے فلیم جو ہے وہ بلکل لو رکھا ہے لو فلیم پہ ہی ہم تیار کریں گے بڑا ہیلدی ناشتہ ہے آپ بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں انہیں لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں باقی اس کے اندر جو چیزیں میں ایڈ کروں گی وہ بہت ٹیسٹی ہیں سکتے ہیں تو کیچپ ضرور ڈالیں بچوں کو بہت پسند آئے گا یہ ناشتہ کیچپ کو سپریٹ کر دیں گے اور جو ٹین منٹ میں جو راشتہ تیار ہوتا ہے تو یہ بہت ہی زبردست ہے کہ آپ کا ٹائم بھٹ جائے گا اس کے اوپر میں تھوڑی بھری بھری پھر ایک پالک کاٹ کے رکھی تھی بچے اکثر کھانے میں پالک نہیں کھاتے تو اس طرح آملیٹ میں آپ ڈال دیں گے تو بچے کھا لیں گے اور یہ پالک ڈال دی اور ٹوماتر جو ہمیں سمال لیے ہیں وہ اس طرح اس میں ڈال دیں گے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے ساتھ میں نے ایوکارڈو لیا ہے اسے جو ہے پتلا پتلا سا کاٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو میش کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بچوں کے لیے اگر بنا رہے ہیں تو بڑا ہیلڈی یہ ناشتہ میں اپنے لیے تیار کر رہی تھی اور بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اب اس طرح سے اسے فولڈ کر دیں گے اور بھٹر سے ہم جب پکاتے ہیں تو اس کے اوپر بڑا خوبصورت کلر آ جاتا ہے کوئل کا میں نے استعمال بلکل بھی نہیں کیا اور زبردستہ جو ہے ناشتہ میں ریڈی ہے اور چائے کے ساتھ جو ہے اسے میں کھاؤں گی زبردستے ناشتے کو اوملیٹ ویسے ہم سمپل بناتے ہیں روز کبھی ہارپ فرائی تو ہم تھک جاتے ہیں بھور ہو جاتے ہیں تو کچھ ڈیفرنٹ چاہتا ہے کبھی دل کھانے کو تو یہ میں نے تیار کر لیا اور آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور پھر بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ناشتہ کیسا لگا اور کٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت ہی مزے کا تھا اور اس میں جو چیز ڈالی تھی اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ تھا ناشتہ تو ہمارا ہو گیا اور اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہا رہی تھی ایک میں پریشو کر لیا تھا تو میں اس کی ویڈیو سوچ رہی تھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں یہ بہت اچھا لگا مجھے میں یوز کر رہی تھی بہت ایزی ہے اور دوسرے پریشو کر جو ہے مجھے یوز کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے اور یہ تھوڑا مجھے بہت اچھا لگا اور فائف جو ہے وہ پاؤنڈ کا ہے اور یہ بڑا زبردست ہے ہم فرس ٹائم اس طرح کا پریشو کر لیا ہے اور دوسرے پریشو کر آپ کو سیٹ کرنے بند کرنے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصر یہی تھا پریشو کر تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے لیکن یہ پریشو کر بہت ایزی لی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے دوسرے پریشو کر تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بند ہوتے ہیں اور کبھی سم ٹائم وہ صحیح بند نہ ہوں اور جو ہے تھوڑا خطرہ بھی ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زبردست پریشو کر ہے یہ اس کی ساتھ بھوکتی ہوئی تھی کہ کس طرح آپ کو بند کرنا چاہیے اور کس طرح نہیں آپ نے رکھنا اور میں نے سوچا میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ بڑا ہی زبردست ہے اور مجھے بہت پرسنلی بہت پسند آیا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو میکسیمم اور مینیمم جو ہے کتنا پانی اس میں ڈالنا چاہیے اگر کوئی بھی چیز پک آ رہے ہیں اور سب سے اچھی بات جو ہے اس کی یہی ہے کہ اس کو بند کرنا پریشو کر اکھولنا بہت ہی آسان ہے اور بہت بہت زبردست تھا اور یہی تھا مجھے کہ میں پریشو کر اوپن کر رہی ہوں دیکھ چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں جن کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے اگر وہ یہ بائے کرنا چاہیں تو وہ یہ بائے کر سکتے ہیں اگر اندر کی سائٹ کو گمائیں گے تو یہ پریشو کر بند ہو جائے گا اور باہر کی سائٹ پر اس کو گمائیں گے تو یہ پریشو کر اوپن ہو جائے گا اور یہ مجھے نالچ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں میں نے یو اے سے بائے کیا ہے یہاں کسی بھی مارکٹ سے آپ بائے کر سکتے ہیں اور آپ کو ایزی لی جو ہے یہ مل جائے گا اور یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو آج میری ویسے بھی بہت ہی مصروفیت ہے اور سٹیپ وائز آپ کو بتائیں آج مجھے کہیں جانا بھی ہے اور ساتھ ساتھ کام ہوئی حتم کر رہی تھی وہ مینگو کا موسم ہے اور آم آئے تھے تو آم کو اچھے سے واش کر رہی تھی اور میں ہمیشہ آم کو بھگو کے رکھتی ہوں تھوڑی دیر کیونکہ ان کے اوپر مسالہ لگا ہوتا ہے تو اس کے بھگو کے رکھے پھر فریج میں رکھتی ہوں وہ سارا جو فروٹس وغیرہ وہ واش کر کے پھر میں فریج میں رکھتی ہوں اور صبح کی جو ویکنڈ کی روٹین ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ بیزی ہوتی ہے اس میں جو ہفتے کا آپ کا شیدول ہوتا ہے وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے جو آپ نے لانا ہے اس کو فریج میں سیٹ کرنا ہے تو میری بھی یہی روٹین ہے سارے فروٹس کو واش کر کے جو ہے فریج میں اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور ابھی جو ہے دوپہر کے کھانے میں جو ہے میں بنا رہی تھی ڈال چاول بنا لیئے میں ہیں اور ساتھ میں نے سوچا کہ میں کباب فرائی کا لیتی ہوں اور کس کس کو کباب پسند ہے ڈال چاول کے ساتھ مجھے پرسنی بہت مزات ہے اور ڈال چاول کے ساتھ ہم نے آلو بھی بنایا تھے بڑے مزے کے بڑا ڈیفرنٹ سٹائر کا ہمارا آج کھانا تھا اور وائٹ چاول تھے سالات بنائی تھی کباب تھے اور دال تھی مونگی اور مسور کی بڑی مزے کی بنتی ہے وہ ساتھ ہی ہم نے آلو بنایا تھے بڑے مزے کے آلو تھے یہ میری جٹھانی نے تیار کیے تھے بہت ہی مزے کے آلو تھے اور یہ ہمارا کھانا تھا دوپہر کا ہلکہ اور فیورٹ میرا جو کھانا ہے وہ یہ ہے جس سے پیٹ بھر کے انسان کھانا کھاتا ہے وہ دال چاول ہے اور پرسنلی مجھے بہت پسند ہے اور ابھی ہم اسے انجوائے کریں گے اور نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آج ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ اور نکل پڑے ہیں شام کو ہم نکلے دیکھوں گے رات کی فلائٹ تھی تو اس کے مطابق ہم ٹائمنگ پہ نکلے تھے تو آج کی روٹین بھی مجھے تھا کہ سارے کام میں ٹائم پہ کر لوں بہت بیزی تھی محمد کی کزن آ رہی ہے سسٹر کزن سسٹر تو اس کو لینے جا رہے ہیں تو محمد ہیپی بھی بہت ہے اور وہ کزن سسٹر ونیئر کے بعد آ رہی ہے تو محمد بہت یاد بھی کرتا ہے تو بہت خوش تھا کہ میں لینے جا رہا ہوں اور اپنی آپی کو لینے جا رہا ہوں تو بس ہم رستے میں تھوڑا سٹیک کیا تھا اور ابھی جو ہے دوبارہ ہم جائیں گے پھر ائرپورٹ پہ محمد کتنا ایکسائٹیڈ ہے وہ دیکھتے ہیں اور شام کا منظر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی پیارا منظر لگ رہا تھا سنسٹ کا بہت ہی اچھا اور سنسٹ کا مجھے ویسے بہت خوبصورت نظارہ رکھتا ہے اور ٹرافک تو اتنی شام میں نہیں تھی اور لیکن ایمیلیٹس روڈ پہ جب ہم جاتے ہیں تب وہاں بہت ہوتی ہے ٹرافک لیکن ائرپورٹ ہم جو ہے بہت ایزی لی جو ہے وہ پہنچ کے تھے ائرپورٹ سے ہم نے سیدھا جانا تھا اپنے فیملی فرینڈ ہیں ان کی طرف جانا ہے تو ادھر سے پھر ہم لیٹ نائٹ جو ہے وہ گھر واپس آئیں گے تو پورا دن بس ایسے ہی مصروف گزر گیا پوری روٹین ایسی تھی لیکن ویکنڈ ایسا ہی سب کا ہوتا ہے مصروف ہوتا ہے اور کبھی سم ٹائم کسی نے آنا ہوتا تھا وہ بھی ویکنڈ پہ ہی ٹگٹ کرواتے ہیں کہ ایزی لی کوئی پک کر سکے اور میں نے سچا تھوڑے ویورز کو نظارے شام کے میں دکھا دیتی کتنے خوبصور نظارے ہیں اور کوشش میری ہوتی ہے کہ ولوگ میرے آتے لئے بس تھوڑے سٹاپ ہو جاتے ہیں کہ سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ روٹین بہت بیزی ہوتی ہے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ولوگ ایڈٹ کرنا ڈالنا کبھی سم ٹائم ٹائم نہیں ملتا تو ائرپورٹ ہم انٹر ہو گئے تھے محمد ماشاء اللہ بہت خوش تھا کہ اس کی آپی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے بس وہ ریسیف کرنے لگے اور کافی جو ہے وہ ویٹ کر رہے تھے کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سی جو ہے فلائٹس آ جاتی ہیں تو جو آپ کے لیگی جوتے ہیں وہ بہت لیڈ آتے ہیں میرے ساتھ تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ لیگی بہت ایک لیگی جا جائے گا اور ایک لیگی جو ہے بہت دیر سے آئے گا یہ تو ہم نے ریسیف کر لیا تھا تو ابھی ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے فیملی فرنڈ ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں تو محمد اپنی آپی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ بہت خوش ہے ماشاء اللہ سے تو ابھی ہم چلیں گے ان کی طرف وہ بھی دبائی میں ہی رہتے ہیں تو ان سے ملیں گے اس کے بعد ہم نے نکلنا ہے اور یہ دبائی ائرپورٹ کا تھوڑا سا میں آپ کو نظارہ دکھا دیتی ہوں اور یہ جو ہے ائرپورٹ کے باہر کی جگہ ہے اور یہاں تھوڑا ویٹ کر رہے تھے کار جو ہے وہ پارکنگ میں تھی تو اس کا ویٹ کر رہے تھے تو پھر ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پھر ہم نکلیں گے اپنی فیملی فرنڈ کی طرف اور اس کے بعد ہم الینڈ کی طرف جائیں گے اور الینڈ جو ہے وہ ٹو آورز یا ون ایڈ آ ہاف آور لگتے ہیں جاتے ہوئے دبائی سے لیکن ہمارا اپنا فیورٹ ہے الینڈ کیونکہ الینڈ میں جو ہے گرینڈری بہت ہے ایک بہت سکون ہے اور شاید یہ ریالٹی ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو وہ جگہ زیادہ پسند ہوتی ہے اور بہت سے میری کزنز بھی آئی ان کو بھی الینڈ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ میٹرو ٹرین ہے اور یہ گاڑی دیکھیں محمد کو اتنی پسند آئی تھی یہ گاڑ پر کھڑی تھی تو بہت ہی پسند آ رہی تھی جی تو ابھی ہم نکل گئے تھے جیسے رات کا ٹائم ہو گیا فلائٹ آتے آتے ٹائم ہو گیا تو ابھی ہم نکلے ہیں اور ہم ائرپورٹ سے جا رہے ہیں جو ہے شارجہ اور شارجہ میں ہمارا سٹے ہوگا تو ابن ٹو سے تھری آورز کا ان کے گھر اور اس کے بعد الینڈ جائیں گے اور ہمیں صبح ہی ہو جائے گی ابھی جو ہے دس کا ٹائم ہو رہا رات کے دس پر چکے ہیں لیکن یہاں کوئی مشکل نہیں ہے سیفٹی ہے کوئی پرابلم نہیں کوئی ڈر نہیں آپ اس دیلی رات کے دو بجے بھی آرام سے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے پہنچ کے ہم وہ رہتے ہیں فلائٹ میں اور لفٹ کا کر رہے تھے انتظار اور محمد ہو جائے گا ہیپی کیونکہ ادھر اسے بہنا ایک چھوٹی اور مل جائے گی جس کے ساتھ وہ آسانی سے کھیل سکے گا اور زیادہ ویڈیو تو نہیں بنا سکوں گے کیونکہ ہم بہت تھک چکے ہوئے تھے کوشش میں تھوڑا سا کلپ بس بنا لوں تو اپنے ویورک سا شیئر کر دوں تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور تھک بھی چکے ہیں وہ محمد سو گیا تھا جو ہے وہ رستے میں سو گیا تھا اس کی نیند کا ٹائم ہو گیا تھا اور انشاءاللہ اور بھی اچھے چھے ولوگ شیئر کروں گی تو آپ فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مزید چل کام کام گوڈ 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 سلولی 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 آپ کو پھر ٹائم